یا رب میں گناہگار ہوں توبہ قبود ہو اس یا پی شرم سار ہوں توبہ قبود ہو اس سیگمنٹ میں ہمارے ناتخان حضرات ہمارے ساتھ ہیں اور اس سیگمنٹ میں ہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں اس سیگمنٹ میں اپنے ناتخان حضرات سے آج کی اس شب کی مزید برکات حاصل کرنے کے لیے اور کچھ شان رمضان کی رونق بھی تازہ ہو جائے گی کہ یہ شان رمضان سے پہلے ہماری آخری نشریات ہے شان رمضان دوزار چوبیس سے پہلے اللہ تعالی نے چاہت ہو تو اس میں آپ جائر روزانہ ان افراد کو سنتے ہیں سنیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہت ہو ناتے سنیں گے وقت افطار وقت سہر انشاءاللہ تو آئیے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ سب موجود ہیں محمود بھے آپ بسم اللہ کریں گے انشاءاللہ شہِ مدینہ سنو اللہ حضر التجا خدا کے لیے کرم ہو مجھ پہ حبیب خدا خدا کے لیے حضور ہن جائے امید اب تو کھل جائے تمہارے در کا گدا ہوں تو بھیک مل جائے بھر دو جھولی میری یا محمد بھر دو جھولی میری یا محمد بھر دو جھولی میری یا محمد لٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی میری تاج تارے مدینہ بھر دو جھولی میری یا شاہِ مدینہ بھر دو جھولی میری سلطان مدینہ لٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی میری جان عالم لٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ہاں لٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا کچھ نواسوں کا صدقاتا ہو کچھ نواسوں کا صدقاتا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی تم زمانے کے مختار ہو یا نبی بے قسوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو تم غریبوں کے غم خار ہو یا نبی بھر دو جھولی تمہار یا ستانے سے سمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا بھر تو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی حق سے پائی وہ شانِ قریبی مرحبا دونوں عالم کے والی اس کی قسمت کا چمکہ ستارا اس کی قسمت کا چمکہ ستارا جس پہ نظرِ کرم تم نے ڈالی عاشقِ مصطفیٰ کی عذا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا اللہ اللہ کتنا اثر تھا عرش والے بھی سنتے تھے جس کو سنتے تھے جس کو کیا عذاں تھی عذاں نے بھی لالی کیا آزاں تھی آزاں نے بلالی زندگی بخش دی بندگی کو آبرودی نے حد کی بچا لی آبرودی نے حد کی بچا لی وہ محمد کا پیارا نواصا میرے آقا کا پیارا نواصا جس نے سجدے میں گردن کا ٹالی کاش پرنم دیار نبی جیتے جی ہو بولاوہ کسی دل کاش پرنم دیار نبی میں جیتے جی ہو بولاوہ کسی دل حال دل مصطفی کو سناؤں حال دل مصطفی کو سناؤں تھام کر ان کے روزے کی جالی تھام کر ان کے روزے کی جالی جیتے جیتے ہیں آجاش میرے نات سنائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا اُل پیتا گناہ گار کسب حال کھلا ہے اُل پیتا گناہ گار کسب حال کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا اور موڑا آپ کے رکھنا کے گناہ گاریں بہت ہوں موڑا آپ کے رکھنا کے گناہ گاریں بہت ہوں میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا اور دیدار کے قابل تو کہا میری نظر ہے لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا نا آزاد سفر ہے نا کوئی کام بھلے ہے پھر بھی مجھے سرکار بھلائیں تو عجب کیا اور وہ حسنِ دعا علاہِ عدی کیا کہنا ہے بھئی سمانت اللہ سمانت اللہ سمانت اللہ سہرہ میں اگر پھول کلائیں تو عجب کیا سہرہ میں اگر پھول کلائیں تو عجب کیا آج اشک اشک میرے نات سنائیں تو عجب کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبان اللہ کیا کہنے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم قادر کھلا ہوا ہے کریم قادر بھرے خزانے لٹا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم قادر کھلا ہوا ہے کریم قادر بھرے خزانے لٹا رہے ہیں بھرے خزانے لٹا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم قادر نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا نہ ایسا دلر یتیم دیکھا زمانہ ٹھکرا رہا ہے جس کو زمانہ ٹھکرا رہا ہے جس کو اسے وہ سینے لگا رہے ہیں اسے وہ سینے لگا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم قادر کھلا ہوا ہے کریم قادر بروزے میں غیشر بواقت پر سش مجھے جو دیکھا فریشتے بولے بروزے میں غیشر بواقت پر سش مجھے جو دیکھا فریشتے بولے ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو تمہیں تو آقا بولا رہے ہیں ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو تمہیں تو آقا بولا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم قادر کھلا ہوا ہے کریم قادر فلک کا سینہ دمک رہا ہے زمین کا گلشن مہک رہا ہے فلک کا سینہ دمک رہا ہے زمین کا گلشن مہک رہا ہے چھڑے ہیں سلِ اللہ کے نغمے چھڑے ہیں سلِ اللہ کے نغمے حضور تشریف لا رہے ہیں حضور تشریف لا رہے ہیں حضور تشریف لا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم قادر بھرے قزانے لٹا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم قادر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اہاں وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ شہرِ محب جہاں مصطفیہ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کن کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے سبحان اللہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جاں لٹانے کو جی چاہتا ہے وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جاں لٹانے کو جی چاہتا ہے جہادِ محبت کی آواز گوجی کہا ہم زلانے یہ تل ہم سے اپنی جہادِ محبت کی آواز کو جی کہا ہم زلانے یہ تل ہم سے اپنی اجازت اگر دو تو جامِ شہاد لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے اجازت اگر دو تو جامِ شہاد لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں ہر دم وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے اشارے میں آقا کہہتا ہے کہ اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے وہ ننہا ساس غلغل اللہ اکبر جو ایڑی را گڑ کر یہ ہی کہہ رہا تھا وہ ننہا ساس غلغل جو ایڑی را گڑ کر یہ ہی کہہ رہا تھا وہ ننہا ساس غلغل وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں اے بابا میں پانی ہوں اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا رن میں جانے کو جی چاہتا ہے اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں ہوں میرا رن میں جانے کو جی چاہتا ہے جو دیکھا ہے روئے جمالِ رسالہ تو تاغر عمر مصطفی سے یہ بولے بڑی آپ سے جو دیکھا ہے روئے جمالِ رسالہ رسالہ تو تاغر عمر مصطفی سے یہ بولے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے وہ شہرِ محبت جہاں مصطفی ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے بھئی آپ سب حضرات نے جا سما باندیا سرکار دو عالم کا ذکر ہوگیا کیا خوبصورت انداز سے سلامت رہیے کیا کہنا ہے بھئی سلامت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ ایک وقت کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے یا رب میں گناہگار ہوں توبہ قبود ہو اس یاں پے شرم سار ہوں توبہ قبود ہو سب حضرات سب حضرات موسیقی